دوستو سردیوں میں بہت سی کمنٹس میں ہمارے پاس آتی ہیں کہ ہمارے پلانٹ سردیوں میں مرنے لگے ہیں اور سردیوں میں سوکنے لگے ہیں یا ان کی برانچیں سوک رہی ہیں پتے گرنے لگے ہیں اس طرح کی بہت سی کمنٹس ہمارے پاس آتی ہیں تو میں نے سوچا کہ پوری سریز بنائی جائے جس میں ہم الگ الگ پلانٹ کے حوالے سے بات کریں سردیوں میں کیسے ان کی کیر کرنی ہے اور کس طرح ہم سردیوں میں اپنے پلانٹ کو مرنے سے بچا سکتے ہیں تو اس تعلق سے ہ ایک ایک پلانٹ پر اس بارے میں بات کریں گے تو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے منی پلانٹ کے بارے میں منی پلانٹ کی ہم سردیوں میں کیئر کس طرح کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے منی پلانٹ کو سردیوں میں مرنے سے بچا سکتے ہیں دوستو یہ ہمارا منی پلانٹ Lakes کی بیل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سردیوں میں کیا ہوتا کہ اس کی گروft رکھ جاتی ہے اور یہاں کے جس پتے ہیں وہ بھی گر گئے ہیں اور جتنے اور بہت سے پتے اس کے سوکنے لگتے ہیں لیکن اگر ہم صحیح طرح سے کیر کرتے ہیں تو یہ ہماری منی پلانٹ بہت ہی اچھی طرح سے ہری بری بنی رہتی ہے اور پوری سردیو اس کے پتے جو ہے برقرار رہتے ہیں تو یہ شروعات میں اس کے کچھ پتے گرے ہیں لیکن جب سے ہم نے اس کو کیر کی اور اچھی طرح سے اس کی دیکھ بال کی ہے تب سے پھر یہ نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے اس کی جو گروت ہے وہ بنی ہوئی ہے تو دوستوں کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے پلانٹ کو کسی چھایا دار جگہ میں رکھنا ہے یعنی اوپر سے اس کے اوپر سردی نہیں پڑھنی چاہیے اس کے اوپر پالا نہیں پڑھنا چاہیے دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اسی طرح جنوری کا مہینہ بہت زیادہ سردی کا مہینہ ہوتا ہے تو ان مہینوں میں خاص کر ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اوپر ہمیں کھلی جگہ میں اس کو نہیں رکھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کھلی جگہ میں نہ رکھنے کا مطلب اس کو انڈور رکھنا نہیں ہے بلکہ یہ آؤٹڈور ہے لیکن اس کے اوپر ہمارا دیکھ سکتے ہیں امرود کا درخت پوری طرح سے چھایا ہوا ہے تو یہاں پر جتنے پلانٹ ہم نیچے رکھیں تو وہ اس کے اوپر ایک شیڑ بن جاتی ہے اچھی خاصی تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوہرہ جو ہے پالا جو ہے وہ اثر نہیں کرتا دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو اس کے وارٹرنگ کا بہت زیادہ خاص خیال رکھنا ہے اس کے اوپر پانی کا شاور بھی بہت اچھی طرح سے کرنا ہے پوری طرح سے اس کو ہم کو ایک دن میں ایک بار بھگو دینا ہے کیونکہ سردیوں میں جو سردی ہے وہ پتوں کے اوپر اثر کرتی ہے تو پتے پیلے ہونے لگتے ہیں تو جب ہم صبح ایک دن میں ایک بار پانی کا شاور کریں گے اور خاص کر شام کے ٹائم پانی کا شاور کریں گے تو اس کے اوپر سردی کا اٹیک نہیں ہوگا اور ہماری جو بیل ہے وہ ہری بھری بنی رہے گی اور دوستو اسی طرح سے پانی کو مینٹن کر رکھنا ہے نمی بنا کر رکھنی ہے اپنی بیل کو سوکنے نہیں دینا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنی بھی اس میں جب بھی آپ اپنے پلانٹ کی مٹی کو درائی دیکھیں منی پلانٹ کی مٹی جب بھی آپ کو درائی دکھائی دیں آپ اس میں پانی ڈال دیں اگر اس میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس سے پہنے سردی کا بہت زیادہ اثر آپ کے پلانٹ پر ہوگا اور دوستو ایک خاص بات جس کی طرف دھیان بہت کم جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پلانٹ کے پتے پیلے ہوئے ہیں یا سوکنے لگے ہیں ان کو آپ کو اپنے پلانٹ سے الگ کر دینا ہے فٹا دینا ہے سردیوں میں اپنے پلانٹ کی جو صاف صفائی ہے اس کا بہت زیادہ دھیان رکھیں گے جو برانچ سوکی ہے اس کو کاٹ کر الگ کر دیں جو بھی پتے سوکے آپ کے پلانٹ پر لگے ہیں ان کو آپ ہٹا دیں تو اس سے بھی آپ کے پلانٹ کی صحت پر بہت زیادہ اثر پڑے گا اور آپ کا جو پلانٹ ہے وہ ہرا بھرا بنا رہے گا اور دوستو ایک اور بات میں ایڈ کر دینا چاہتا ہوں حالانکہ وہ ویڈیو کے ٹروپک سے الگ ہے کہ سردی کے سیزن میں آپ منی پلانٹ کی کٹنگ بھی نہ لگائیں کیونکہ سردی کے سیزن میں اس کی کٹنگ گروہ نہیں ہوتی ہے اس کی کٹنگ لگانے کیلئے گرمی کا سیزن برسات کا سیزن بیسٹ ہوتا ہے سردی کے سیزن میں اس کی کٹنگ گروہ نہیں ہوگی تو اس لیے آپ اس کی کٹنگ نہ لگائیں تو یہ کچھ خاص باتیں میں نے منی پلانٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور دوستو یہ سائیڈ میں آپ کو پلانٹ دکھائی دے رہا ہے یہ بہت دنوں کے بعد میں نے لاکر اس کو چھایا میں رکھا تو اس کے بہت سے پتے آپ دکھائی دے رہا ہوگا کہ کتنی زیادہ اس کی حیل بگڑ گئی ہے لیکن ان دونوں میں آپ کو فرق اور difference صاف دکھائی دے رہا ہوگا تو یہ کچھ خاص باتیں ہیں جن کا خیال رکھیں گے تو آپ کا جو پلانٹ ہے وہ ہرا بھرا بنا رہے گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پر آپ کو اچھی ویڈیوز اور نئی نئی information پلانٹس کے بارے میں ملتی رہیں گے